خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید اور اب کچھ عوام کی مشکلات کا ذکر کریں اور کراچی میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو کئی سال گزر گئے ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے دعوے بھی کیا جاتے ہیں وعدے بھی کیا جاتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا صورتحال ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی جانے کے بولیوز کرمائیں دیکھ کفیل احمد سے جو اس وقت صدر ایمپریس مارکٹ میں موجود ہیں کفیل بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کی سفری سہولیات ہیں وہ ان کی ادم فرامی نے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات سے دوچار کر دیا ہے کراچی کے جو مرکزی شہرائیں اگر ہم ان کی بات کر لیں جو ایک بڑے اگر ہم بات کر لیں شہریوں کی بڑی دادات نورت کراچی لانڈی ملیر شاہ فیصل بلدیہ سے جب نوکنیوں کے لیے یہاں پر آتی ہے تو انہیں اتنے مسائل کا سامنا کرتا پڑتا ہے جو اب کچھ شہریوں سے میری بات تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بس سے ان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ وہ سفر کرنا تو کیا مطلب وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں کسی کی جو ہے وہ اگر کوئی کھڑے ہو کے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے تو وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا کسی ہینڈل نہیں ہے کئی سیڈز بہت زیادہ خراب ہیں ان کے جو اگر آپ بات کر لیں ان کی گرل ٹوٹی ہوئی ہیں شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اس قدر ہیں اور ایسی بسیں تاحال جو ہے ان کو فٹنس کے دور پر ان کو روکا نہیں جاتا بلکہ وہ تاحال کراچی کے جو سڑکے ہیں اس پر رما دوا ہیں اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو منصوبیں شروع کیے گئے تھے اب سے تین چار سال قبل ان کو بھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا گیا اگر آپ بات کر لیں گرین بس کی گرین بس پہ بیس ارب سے زائد کا اب تک جو ہے وہ اخراجات آ چکے لیکن تاحال اب تک بسیں نہیں چلی ہیں پیپس بسز کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن تاحال وہ بند ہے اس کے علاوہ پیپس پارٹی کی جو سندھ گارمنٹ ہے وہ پچھلے دس سالوں کے اندر ٹرانسپورٹ کی سہولیت فرام کرنے مکمل ناک دکھائی تھی جس طرح کراچی کا انفرسکٹر تباہ ہو چکے اس طرح جو آہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے بارہ جو ہے وہ وادی کیے گئے کہا گیا کہ بسیں لائی جائیں گی کراچی کے لیے لیکن تاحال کوئی بسیں جو ہے وہ نہیں لائی گئی ہیں یہی وجوہات ہے کہ شہری اتنے بدل ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم کمپیر کرتے ہیں پنجاب سے یا لاہور سے تو وہاں پر جو سہولیات ہیں سفری سہولیات وہ بہت بہتر ہیں کراچ سفری سہولیات کی انفرسکٹر کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے تو کراچی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل سے دوچار ہے اور شہری جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی اور کفیل کئی ایسے منصوبے بھی ہیں جو اب تک پینڈنگ میں ہیں اور کراچی کے شہری انتظار کر رہے ہیں کہ وہ منصوبے ہی اگر مکمل کر لیے جائیں تو کچھ سکھ کا سانس لیا جا سکے یہ جس طرح میں نے گرین بس کی بات کی گرین بس آج دوہزار سولہ میں سٹارٹ ہوتا ہے لیکن تحال انکمپلیٹ ہے اور پتہ نہیں خدا جانتا ہے کہ وہ دوہزار اکیس میں مکمل ہوگا بسیں آئیں گی نہیں آئیں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ یلو بس کا منصوبہ ہے وہ اتنی سوس روی کا شکار ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے دیکھ لیں تو وہاں گردک بار ڈسٹ مٹی اتنی ہیں کہ وہاں سے گزرنا محال ہے لیکن چار سال کے بعد بھی وہ جو ہے وہ تحال کمپلیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دیگر منصوبے ہیں اگر ہم بات کر لیں جو سڑکوں کی حالت ہے انفرسیکچر آپ کے سامنے روز ہم ریپورٹ کرتے ہیں بول نیوز کے اوپر لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اگر ہم اوورال بات کر لیں کراچی کے مضافاتی علاقے وہ تو اس قدر کھنڈر جو ہے وہ حالت کے اندر ہیں کہ وہاں شہری اپنی گاڑی کو لے جانے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کراچی کے بہت شکریہ کفیل آپ نے اس سوال سے آگاہ کیا ہے